موسیقی 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 میں پہلی بار راجو سے 2019 میں جنوری کے تیسرے ہفتے میں ایک تھنڈی صبح کو ملا تھا جب ہم لانڈور آئے تھے ہم نے جو گھر کرائے پر لیا تھا اس میں کئی پلک پوائنٹ تھے جو کام نہیں کرتے تھے اور جو کام کرتے تھے وہے بھی کسی کام کے نہیں تھے جب بھی ہم ایک سے زیادہ ہیٹر یا ہیڈ ڈرائر آن کرتے تو فیوز اڑ جاتا تھا وائرنگ ایسی لگ رہی تھی کہ مانو پچھلی صدی سے ایسے بدلہ نہیں گیا ہو راجو ہمارا نکٹم پہاڑی پڑوسی تھا اور ہمارے لیے سو بھاگیے کی بات تھی کہ وہے پیشے سے ایک الیکٹریشن بھی تھا اور اس نے ہمیں گھر میں سیٹل ہونے میں مدد کی راجو کا گھر ہمارے کارٹیج کے سامنے سڑک کے پار تھا یہ ایک چھوٹا سا گڑوالی نواز ستان ہے یہ گھر گھنے پائنٹ فورسٹ میں ایک گھاٹی کی ڈھلان پر بنا ہے اور یہ سڑک کے اس طرف اکلوتا گھر ہے جو پوری طرح سے گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے راجو اور اس کا بڑا بھائی اپنے پتہ اپنی ماں اپنی پتنیوں بچوں اور تین گائیوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں کیونکہ راجو نے ہمارے گھر پر بجلی سے چلنے والے چیزوں کی کافی مرمت کی اس لئے اس کے اور ہمارے بیچ دوستی ہو گئی میں نے اسے ایک بار بینا سوچ بند کرے لائٹ بلپ بدلتے ہوئے دیکھا تھا اور سیدھے چہرے سے اسے بتایا تھا کہ اسے آچانک ایک نیا ہیسٹائل مل سکتا ہے یدی وہ ایک الیکٹریشن کے روپ میں ساہدھانی نہیں برتتا اس پر وہ کھلکلا کر ہسا اور میرا تیسرا پہاڑی دوست بن گیا ہم لانڈور میں لوگ اپنا جیون کیسے بتاتے ہیں اس پر چرچہ کرنے لگے تب ہی میں نے اس سے اس کے گھر کے باہر جنگل میں لوکل وائیڈ لائف کے بارے میں پوچھتاچ کی اور ہماری باتچیت سے ایک دلچسپ کہانی سامنے آئی میرے تین خرافاتی کتوں کو میرا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر راجو نے اپنے کتے کے بارے میں کھل کر بات کی اس نے مجھے بتایا کہ ان کے پریوار میں ایک چار پر والا صدر سے ہوا کرتا تھا ایک بھوٹیا جسے انگریزی میں ٹیبٹن میسٹف کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کا نام انہوں نے ٹائگر رکھا تھا اور انہوں نے اسے بھٹکے چرواہوں یعنی شیپرڈز سے ایک پلے کے روپ میں خریدا تھا یہ گڑریے ہر سال وصند رتو میں تین سو کلومیٹر کی یاترہ کرتے ہیں ہیماچل سے اترخاشی تک اور پان سو بھیڑ بکریوں کے جھنڈ کے ساتھ واپس آتے ہیں یہ کھانا بدوش پہاڑی چرواہے اپنی اس مہان یاترہ کے دوران بھیڑوں کو لٹےرے تیندووں بھالو جنگلی سور اور انہے خطروں سے بچانے کے لیے بڑے بھوٹیا کتے پال کر اپنے جانوروں کی سرکشہ سنشچت کرتے ہیں کسی بھی تیندوے کو ان کتوں کو اپنا بھوجن بنانے سے بچانے کے لیے چرواہے کتوں کو ایک میٹل کالر پہناتے ہیں جس پر ایک انچ لنبے میٹل سپائکز لگے ہوتے ہیں کولر تیندووں کو ان کی پہلی سٹرائک پر ہی کتوں کو ان کے گلے میں دبانے سے روکتے ہیں لیپرڈز چپ چاپ اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر اپنے شکار کی گردن میں اپنے لمبے نوکیلے دانت گاڑ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ اس پہ جھپٹتے ہیں یہ ان کی شکار کرنے کی ایک ودی ہے جسے ہم نے ادکتر ایک شکار کے دوران دیکھا ہے یہ پہلے ہی وارب میں بڑی تیزی اور چلاکی سے خطیا سنشچت کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کولرز پر میٹل سپائکز کا ہونا ضروری ہے جس سے تیندوے کو ایک مرتیو پکڑ یعنی ٹیتھ گرپ نہ حاصل ہو لیکن مجھے اکثر آشچرے ہوتا ہے کہ کیا یہ میٹل کولرز ٹیبیٹین ماسٹیفز کے لیے بھی آوشک ہیں کیونکہ وہ وشال ہیں اور دھمکی ملنے پر کافی کرود میں آ جاتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہمارے پہاڑی تیندوے کتوں کے ماس کو کھانا پسند کرتے ہیں لیکن میری رائے میں کسی بھی سمجھدار تیندوے کو اے ساکار کے کتے پر حملہ کرنے سے پہلے دو بار سوچنا چاہیے آپ کو کچھ اندازہ دینے کیلئے یہ دیکھئے ایک فولی گرون ٹیبیٹین ماسٹیفز کی تصفیر راجو نے مجھ سے کہا نہیں شریمان آپ ان شکتیشالی کتوں کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہیں گے یہ ٹائگر کی کہانی ہے جو مجھے میرے پہاڑی دوست راجو نے سنائی تھی ٹائگر جب چھوٹا تھا تو وہ بھی بہت بڑے آکار کا لگتا تھا حالانکہ وہ خوش مزاج تھا اور اپنے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ جہاں بھی وہ جاتے ان کے ساتھ جاتا تھا جب بھی اسے اپنے اپنوں کے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ آکرمکتہ کی سنکیت دکھاتا تھا یعنی کافی اگریشن دکھاتا تھا راجو جو اب لگ بگ 35 ورش کا ہے سنے پوروہ گیاد کرتا ہے کہ جب وہ 13-14 سال کا تھا بھلے ہی اس کے دوست ہسی مزاک میں اسے دھکا دیتے تھے یا اس کی پیٹ پر ہاتھ مارتے تھے تو ٹائگر دوڑتا ہوا آتا تھا اور خود کو راجو اور لڑکوں کے بیچ رکھتا تھا اور گسے میں بھونکتا تھا انہے لوگوں کو راجو سے پیچھے ہٹنے کی چہتاونی دیا کرتا تھا ٹائگر کی ایک پسندیتہ آرام کرنے کی جگہ تھی جب وہ چھوٹا تھا تب بھی وہ گھر کے اندر سونے سے انکار کر دیتا تھا لیکن اس نیرو پیراپیٹ پر سونے چلا جاتا تھا جو پیدل رستوں کو جنگل سے الگ کرتا تھا جب ٹائگر ایک ورش کا تھا تو یہاں اسے اپنے پسندیتہ پیراپیٹ پر بیٹھے ہوئے کیامرے میں کیاپچر کیا گیا تھا راجو کا کہنا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ پیراپیٹ ٹھیک تھا لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگا وہ جگہ اس کے لئے بہت چھوٹی ہو گئی اور کئی بار گہری نیند میں ٹائگر لگ بگ چار فیٹ نیچے نرم زمین پر لڑک جاتا تھا وہ پوری طرح سے شرمندہ ہو کر اٹھتا اور یہ دیکھنے کے لئے ادھر ادھر دیکھتا کہ کیا کسی نے اسے گرتے ہوئے دیکھا جن لوگوں نے اسے گرتے دیکھا انہوں نے دکھاوا کیا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تاکہ اس کے گورو کو ٹھیس نہ پہنچے ٹائگر پیراپیٹ پر واپس کھوٹتا اور واپس سونے کو چلا جاتا ایسا تھا ان کا اپسی پیار جلدی یہ ان کے گھر میں ایک مزاگ بن گیا جب بھی پریوار بہار گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنتا تو ان کی ماں انہیں پوچھتاج کی نظروں سے دیکھتی تھی تو راجو جواب دیتا تھا چنتا مت کرو ماں ٹائگر پھر سے اپنی جگہ سے گر گیا ہوگا ٹائگر کو دن میں سونا بہت پسند تھا کیونکہ وہ سو بھاو سے ایک گارڈ ڈاگ تھا وہ پوری رات بہار گوشالہ کے پاس گھر کی رکھوالی کرتا تھا ایک دن جب وہ دوپیر میں شانتی سے سو رہا تھا تو راجو اپنی کھڑکی سے بہار دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ دو ہمالین مارٹنز ٹائگر کو پریشان کرنے کیلئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور یہاں تک کی اگلے پیرپیٹ پر جانے کیلئے اس کے اوپر سے چھلانگ لگا رہے تھے ٹائگر چونک کر اٹھا اس نے اپنا سر اٹھایا اور پھر بڑی گلیریوں جیسے دکھنے والے چھوٹے چھوٹے جیووں کو دیکھ کر اس نے ان پر دھیان نہیں دیا اور واپس سونے چلا گیا لیکن جب ان دونوں نے دوسری بار اس کے اوپر سے کودنے کا فیصلہ کیا تو ٹائگر اٹھ گیا اور اپنا آپا کھو بیٹھا اس نے گھنے جنگل میں ان کا پیچھا کیا اور ایک مارٹن کو اس کی پیٹ کے نچلے حصے سے پکڑ لیا اور لگ بگ دس فیٹ کی دوری پر فینکنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ہلایا اس مارٹن نے اپنا دماغ چلایا اور پیڑ پر چڑ گیا جس سے وہ بچ گیا ظاہر طور پر اس نے ایک سبق سیکھا تھا ایک سوتے ہوئے کتے کو سونے دو اور پھر اس نے کبھی بھی اسے پریشان نہیں کیا اگلی گھٹنا سردیوں میں آدھی رات کے سناٹے میں گھٹی ایک دن پہلے برف باری ہوئی تھی اور ان کی چھتوں پر کچھ برف تھی لیکن ان کے گھر سے جنگل تک کے آنگن اور چھوٹے راستے کو صبح برف ہٹا کر ساف کر دیا گیا تھا اور گائیوں کے لیے ڈھلان والا رستہ بھی ساف کر دیا تھا اس شام راجو کی ماں اپنے گھر کے نیچے جنگل سے گائیوں کو گھر لے آئی تھی سردیوں میں بھی گائیوں کو گھر کے نیچے صدا بہار جنگل میں چرنے کا شوق تھا اور راجو کی ماں گائیوں کو دودھ نکالنے کے بعد صبح لگ بگ دس بجے انہیں بہار چھوڑ دیتی تھی اور سوریاز سے ایک گھنٹے پہلے انہیں اسی رستہ سے واپس گھر لے آتی تھی ایک بار جب وہ گھر آتے تو وہ انہیں بھوسے سے رگڑتی اور گوشالہ کے بند دروازوں کے پیچھے سرکشت روپ سے رکھ دیتی شیڈ موٹی مٹی کی دیواروں سے بنا تھا اور ٹین کی شیٹ سے چھت کو کور کیا تھا اور اسی ٹین کی شیٹ سے ایک دروازہ بھی بنایا گیا تھا گوشالہ لگ بگ بارہ بے دس فیٹ کی تھی اور گائیوں کے سونے کے لیے فرش پر گھاس بچھائی جاتی تھی اس ٹین کے دروازے پر لگی میٹل کی کنڈی ٹوٹ گئی تھی اور راجو کے پتا کنڈی بدل آنا چاہتے تھے لیکن اپنے ویس جیون میں ایک کے بعد ایک چیزوں کے کارن وہ بھولتے رہے اس لئے دروازے کو کچھ سمیے کے لیے میٹل کی تار کی ٹکڑے سے بان دیا گیا تھا گائیوں میں سے ایک نے کچھ مہینے پہلے ہی بچڑا دیا تھا اور اس کے چھوٹے بچڑے کو ابھی تک جنگل میں جانے کی انومتی نہیں تھی اس ڈر سے کہ کہیں اسے تیندوہ اٹھا نہ لے جائے یا اسے تھنڈ نہ لگ جائے لیکن اس سباق وہ جنگل میں گھز گئی تھی لیکن جنگل میں اس کے دن بھر کے سہاسک کاریے کے بعد بچڑا اب گائیوں کے ساتھ سرکشت اور سوست گھر واپس آ گیا تھا اور راجو کی ماں نے رہت کی سانس لی کیونکہ اس نے پریوار کے لیے رات کا کھانا بنانے کے لیے اپنی رسوئی میں جانے سے پہلے تار کے ساتھ ان کے پیچھے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا رسوئی آنگن کی وپریت چھوڑ پر گوشالہ سے لگ بک چالیس فیٹ کی دوری پر تھی سردیوں کی شام کی خاموشی میں لگ بک آٹھ بجے راجو کی ماں نے گوشالہ کے پاس کچھ گڑگڑا ہٹ کی آواز سنی اور انہوں نے باہر دیکھا لیکن تب تک کافی اندھیرہ ہو چکا تھا اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا گائیں شان تھیں اس لیے راجو کی ماں نے مان لیا کہ ٹائگر پھر سے چھت سے گر گیا ہوگا اور آواز کے بارے میں اور کچھ نہیں سوچتے ہوئے واپس کھانا پکانے میں لگ گئیں رات کے کھانے کے بعد پریوار سونے کے لیے چلا گیا تھا اور ماحول شان تھا لگ بک آدھی رات کو وہ سب ہی بہار ایک بہانک شور سے جاگ گئے بیچ بیچ میں ٹائگر کی زور سے بھونکنے اور ایک انہیں جانور کی ففکارنے اور گرانے کی آواز بھی سنائی دی جبکہ گائیں بھی تیز آواز کے ساتھ شور میں شامل ہو گئیں تھی راجو جو سامنے کے دروازے کے پاس سو رہا تھا وہ سب سے پہلے بہار نکلا اور جیسے ہی اس نے پرویش دوار پر لگے لائٹ سوچ کو آن کیا اس نے ایک آشچر یا جنگ درشے دیکھا ایک ایسا درشے جس کے بارے میں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے مرتے دن تک اسے کبھی نہیں بھولے گا گوشالہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گوشالہ سے ایک مدھیا ماکار کا تینوہ چلا رہا تھا اس کے پیچھے ان کا وشحال کتہ ٹائگر تیزی سے پیچھا کر رہا تھا ٹائگر نے تیندوے کو ان کے آنگن کے بیچ میں پکڑ لیا ٹائگر نے تیندوے کو اپنی پیٹ کے نچلے حصے سے پکڑا اور جانور کو جھوڑ جھوڑ سے ہلانا شروع کر دیا جیسے کی وہ کوئی چوہا ہو اور پھر کچھ اور زوردار چھٹکوں کے بعد اس نے اسے گھر کے نیچے گھاٹی میں فینک دیا یہ سب اتنی تیز گتی سے ہوا کہ جب تک پریوار کے باقی لوگ یہ دیکھنے کے لئے بھار آئے کہ کیا ہو رہا تھا سب کچھ ختم ہو چکا تھا صبح کے اجالے میں جب انہوں نے گوشالہ کے آس پاس کے شیطر کا موائینہ کیا تو انہیں کچھ چیزیں ملی جس سے انہیں پچھلی رات کی گھٹنا کو جوڑنے میں مدد ملی راجو نے مجھے بتایا کہ اس نے جو تیندوہ دیکھا وہ ایک چھوٹا جانور تھا نہ کی ایک فولی گرون لپٹ وہ بچھڑے کے پیچھے جنگل سے گھر آیا ہوگا اور گوشالہ کے اوپر جھانیوں میں چھپ کر انتظار کر رہا ہوگا جب تیندوہ جھانیوں سے باہر نکلا اور پیرپیٹ کے نیچے گوشالہ کی چھت پر پہنچا تو اس نے اپنی چھلانگ کا غلط انمان لگایا اور چھت پر پڑی برف پر فسل گیا ہوگا اور زور سے شیٹ کے کنارے گر گیا ہوگا راجو کی ماں نے شام کو کھانا بناتے ہوئے یہی آواز سنی تھی آپ کو کیا لگتا ہے اس سمیں ٹائگر کہاں تھا میں نے پوچھ لیا راجو نے کہا وہ چار دکان یا سسٹرز بازار میں رہا ہوگا ہمارے سبھی ستاننیے کتے دوپیر کے بھوجن کے سمیں یا شام کو ان دو پریٹن سلو پر جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ان پریٹکوں سے سوادشت نیوالے ملتے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں جب بھی لانڈور میں برف باری ہوتی ہے تو کچھ ہی گھنٹوں کے بھیتر ہمارے پاس بڑی سنکھیا میں پریٹک آ جاتے ہیں جو تازہ گیری برف کا آنند لنے کے لیے دہرہ دون اور اسے آگے کے میدانی علاقوں سے آتے ہیں چار دکان اور سسٹرز بازار سردیوں میں عام طور سے شام کو آٹھ بجے تک بند ہو جاتی ہیں لیکن برف باری کے کارن جب انہیں بھاری ماتر میں پریٹک یاتا یات ملتا ہے تو وہ ادھیک سمیں تک کھلی رہتی ہیں راجو نے آگے کہا کہ اس نے پایا کہ گوشالہ کی چھت کے ایک طرف سے برف گر گئی تھی کیونکہ تیندوے نے اپنی فسلن کو روکنے کی کوشش میں برف کو اپنے پنجوں سے کاٹ دیا تھا اس کے گرنے کے بعد تیندوے پھر چھپ گیا تھا لیکن بعد میں رات میں جب تیندوے نے میٹل کے تار کو پنجوں سے کھولا تو ٹائگر نے اسے سنا ہوگا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے اپنی چھت سے بھاگ کر آیا ہوگا اور باقی آپ جانتے ہیں سو بھاگیے سے بچڑے اور گائیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ان کا رکشک ٹائگر ٹھیک سمیں پر آ گیا تھا اور تیندوے کو انہیں کوئی گمبیر نقصان پہچانے سے پہلے روک دیا تھا دوسری اور تیندوے شاید پیٹ میں بہت درد کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے جنگل پہنچا ہوگا اس کے کچھ سال بعد تیندوے کے ساتھ ایک اور گھٹنا گھٹی پھر ٹائگر نے تیندوے کو فیک کے واپس جنگل میں بھیج دیا سمیں کے ساتھ ستاننیے تیندوے کے ساتھ ایسی کئی مطبھیڑے ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح تیندوے سے جڑی ہر گھٹنا کے پاد ٹائگر ہمیشہ وجیتہ بن کر سامنے آیا تھا جیسے کی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم تیندوے کے علاقوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور راجو کے پریوار دوارا جنگل کے کنارے رکھی گئی گائیوں نے پون روپ سے آس پاس کی پہاڑیوں میں گھوم رہے تیندوے کے لیے چمبک کی طرح کام کیا تھا لیکن دربھاگے سے تیندوے کے لیے جب تک ٹائگر آس پاس تھا انہیں کوئی سفلتہ پراب نہیں ہوئی اس سہاسی کارنامے کے لیے ایسے شیطرے میں جہاں تیندوے کے بارے میں خبریں تیزی سے فیلتی ہیں ٹائگر ان حصوں میں کافی مشہور ہو گیا تھا پریٹک ٹائگر کی تیندوے کو مارنے کی طریقوں کے بارے میں جاننا پسند کرنے لگے اور اس کے ساتھ سیلفی لینے لگے کئی لوکل لوگ بھی ٹائگر کو کھلانے کے لیے راجو کے گھر نیمت روپ سے چکن نالے لگے سونے پر سوہاگہ تب ہوا جب بھارت کے پریے ماہان کرکٹ چامپئن شری سچن ٹنڈلگر جی چھٹیوں کے لیے لانڈور آئے اور ٹائگر سے ملنے آئے اور اس کے ساتھ ایک سیلفی بھی لی اس سے ٹائگر کو اتیرکت سٹارڈم ملا سال بیٹھتے گئے اور ٹائگر بڑا ہو گیا جب وہ چودہ ورش کا ہوا تب تک اس کی سننے کی شکتی سماپت ہو گئی تھی اور وہ ایک آنگ سے آنشک روپ سے اندھا ہو گیا تھا چاہے راجو اسے اندر آنے کے لیے کتنا بھی منانے کی کوشش کرتا پھر بھی وہ گھر کے اندر سونے سے انکار کر دیتا تھا وہ ایک انوکھا پہاڑی کتا تھا اسے اب بھی سبی سے دھیر سارا پیار ملا لیکن ایک سال بعد وہ گائب ہو گیا تو میں کیا لگتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا میں نے راجو سے پوچھا جب وہ ایک دن ہمارا ہیلوجن ہیٹر ٹھیک کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ انت میں اسے ایک تیندوے نے پکڑ لیا یہ راجو کا سرلتر تھا ایک صبح انہیں پرف میں ایک بڑے نر تیندوے کے پگمارک ملے اور ٹائگر گائب تھا اور وہ یہی تھا لے خک بتاتے ہیں کہ جب وہ یہ کہانی لکھ رہے تھے تو انہیں کیول ایک ہی بات پر کھیت تھا کہ جب تک وہ لانڈور پہنچے ٹائگر بہت دور جا چکا تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ ٹائگر کا نام لانڈور کی وادیوں میں صدا کے لیے آمر رہے ایک بھوٹیا جسے ٹائگر کہا چاہتا تھا جس کا ردے اس سے بھی ادھک سہاسی تھا ایک شیر کی طرح دوستو ہالا کی یہ کہانی میں نے نہیں لکھی ہے پر میں اسے ان سبھی ڈاگ لورز کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا جو ڈاگز کو سمجھتے ہیں ایسے ہی ایک ڈاگ لورز کو میں جانتا ہوں جن کا نام کویتا واسن جی ہے جو چنہی میں رہتی ہیں اور سٹری ڈاگز کو انسانوں کے اتیا چاروں سے بچاتی ہیں اور ان کی دیکھ بال کرتی ہیں انہوں نے ڈاگز اڈاپٹ بھی کیے ہیں ایسے لوگ آج کل بہت کم ملتے ہیں دوستو ایک انسان اپنے آپ کو اتنے اچھے سے نہیں سمجھتا ہے جتنا اس کا ڈاگ اسے سمجھتا ہے تب ہی تو کہتے ہیں اڈاگز ا مانز بیسٹ فرینڈ امید کرتا ہوں دوستو ٹائگر کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جلد ہی ملتا ہوں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ